اسلام علیکم everyone how are you all i hope everyone of you is fine i am here with another lecture my lecture number is 33 for class 9th جس میں ہم لوگ chapter number 3 biodiversity کے بارے میں بات کر رہے ہیں اپنے previous video lecture میں میں نے آپ کو کافی زیادہ ڈیٹیل میں اکسپلین کیا تھا about the term classification classification ہے کیا اور classification کا ہونا living organism کو کسی گروپ میں ڈیوائیڈ کر دینا کیوں بہت زیادہ ضروری تھا تو ہم نے کافی ڈیفرنٹ اگزامپلز کے ساتھ ڈیفرنٹ ڈیٹیلز میں سٹیڈی کیا ہے about the reason why we need to classify our living organisms into different groups آج ہم لوگ جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی classification کا ہی ایک important topic ہے جس میں ہم لوگ سٹیڈی کریں گے what are the aims of classification کہ classification جب ہم لوگ classify کرتے ہیں living organism کو مختلف groups میں divide کرتے ہیں تو کیا مقصد کیا ہے animals کو یا living organism کو sorry classify کرنے کا why is there is a need what are the aims for classification so classification کی aims کو study کرنے سے پہلے آپ کو دو main terms کے بارے میں پتا ہونا چاہیے the first one is taxonomy and the second one is systematics taxonomy اور systematics کی بات کریں both are the branches of biology دونوں جو ہیں biology کی بہت important branches ہیں جو کہ classification میں ایک بہت زیادہ important role play کرتی ہیں تو taxonomy کیا ہے یہ بائیلوجی کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم لوگ classification کے بات میں ڈیل کرتے ہیں classification کے بارے میں ہم لوگ جب ڈیٹیل میں study کرتے ہیں تو we study with it in the taxonomy classification کیا ہے اس کی basis کیا ہے کون سے similarities کو دیکھا جائے یہ سب کچھ ہم لوگ taxonomy کے اندر study کریں اسی طرح سے another branch of biology is systematics it is a branch that deals with classification یہ classification کے ساتھ deal کرتی ہے جیسے کہ taxonomy کے اندر لیکن یہاں پہ classification کے علاوہ یہ it also traces the evolutionary history of organisms کہ ہم لوگ جب مختلف organisms کو ڈیفرن ان کے درمیان کیا evolutionary relationship ہو سکتا ہے based upon the similarities based upon the differences جن کے حساب سے ان living organism کو مختلف groups اور sub groups کے اندر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو classification کو جب ہم لوگ study کریں گے یا فردر جب آپ اپنے carrier میں آگے classification کے مزید آگے آپ explore کرنا چاہتے ہیں یہ two main terms ہیں two main branches of biology ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیئے first one is taxonomy جس کے اندر ہم کلاس فکیشن کے ساتھ دیل کرتے ہیں and second one is systematic جس کے اندر نہ صرف classification کو دیکھا جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ evolutionary relationship of living organism کو بھی study کیا جاتا ہے اب اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ aims کی تو جب ہم لوگ بات کریں کہ aims کی تو classification کے aims ہیں یعنی کہ دونوں جو یہ برانچے ہیں biology کی تیکسونمی اور system ایم کیا ہے ہم بات ایم 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 تاکہ ان کو ایزی study کیا جا جب ہم لیونگ ارگانیزم کو مختلف گروپ اور سب گروپ کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کون کون سے جس کی وجہ سے یہ گروپ پنایا گئے تھے اور کون کون جی سی ملائریٹی ہیں جس کی وجہ سے ڈیفرن ارگانیزم کو سیم گروپ کے اندر یا سیم سب گروپ کے اندر پلیس کیا گیا تھا تو یہاں پہ سب سے پہلے سب پہلے اور دیفرنس ایم ایم یہ ایم ہے کلاسیفکیشن کا جب آپ لیونگ ارگانیزم کو کلاسیفائی کر دیتے ہیں کسی گروپ کے اندر یا سب گروپ کے اندر تو اگر ایک ایسا ارگانیزم جو مختلف گروپ سے بلانگ کرتے ہیں تو دی آر ویری ڈیفرن فوم ایچ ایدر ایس کمپیر ٹو دوز اورگانیزم جو سیم گروپ یا سب گروپ سے بلانگ کرتے ہیں وہ ایک دوسری سے زیادہ سمیلر ہوں گے دی سیکنڈ مین ایم 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 جب اورگانیزم کو فردر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے سب گروپ کے اندر تو اس حساب سے ہم اورگانیزم سٹیڈی بھی جانے یعنی کہ ایم 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 سٹیڈی کرتے ہیں جب ہم کلاسیفیکیشن کے پروسس کو کریں گے تو یہاں پہ ہم ان ٹو مین ایم کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو امید تکسانومی کیا ہے سسٹیمی کیا ہے کیوں ایم برانچ برانچ اور کس طرح سے کلاسیفیکیشن میں ایم رول پلے کرتی ہیں اس کے بارے میں سمجھ آیا ہو اب ہم لگ چلتے ہیں ہم نیکس ٹوپک کی طرف that is basis of classification basis کا مطب کیا بنیاد ہے کس چیز کو بنیاد بنا سنہا کہ living organisms کو groups میں sub groups میں ڈیوائیٹ کیا جاتا ہے کن similarities کو مددی نظر رکھا جاتا ہے کن ڈیفرنس کو mind میں رکھا جاتا ہے تب ہی classification کے پورے process کو carry on کیا جاتا ہے so let us study about the basis of classification تو ہم جب بات کرتے ہیں about the basis of classification یعنی کہ کیا بیچ ہیں کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے mind میں رکھ کے classification کے پورے process کو carry on کیا جاتا ہے تو ہم لوگ جب classification کی بات کرتے ہیں یعنی کہ جب ہم لوگ living organism کو divide کر رہے ہیں classify کر رہے ہیں different groups میں sub groups میں it depends it is based on the relationship among organism organism یعنی organism کے اندر کس طرح relationship ہوگا بہت سارے organism ہیں جو کہ ایک دوسرے سے کافی زیادہ relationship اندر اندر ڈیفرینسیز بہت زیادہ ہوں گے similarities بہت کام ہوں گی تو ان کو کس طرح سے classify کیا جاتا ہے تو جب ہم لوگ classification کو دیکھیں گے تو اندر ہم لوگ ان کے relationship دیکھیں گے living organisms کی ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ living organism ہے it is got through similarities in characteristics کہ جب ہم لوگ organism کی بات کرتے ہیں ان کے اندر similarities کی بات کرتے ہیں ان کے اندر differences کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا study کر کے کہتے ہیں کہ یہ organism ایک دوسرے سے زیادہ similar ہے یہ organism ایک دوسرے سے زیادہ different ہیں کیا differences ہیں تو یہ کس طرح سے پتا چلتا ہے ان کے characteristics کو study کر کے بنے ہوئے ہیں یہ جو similarities ہیں یہ suggest کرتے ہیں اگر ہم لوگ تمام organism کے اندر دیکھیں تو ان کے اندر کچھ evolutionary similarities ہیں کچھ evolutionary relationship ہیں تو یہ similarities کو جو تمام organism کے اندر پائی جاتی ہیں ہم یہ suggest کرتے ہیں کہ تمام organism ہیں they are related to one another اس کا مطلب کیا ہے کہ evolutionary point of view سے وہ دوسرے سے related ہیں جس کے مطابق scientists یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جتنے بھی living organism ہیں وہ past میں ایک دوسرے سے related تھے کوئی نہ کوئی ایسے ancestral organism تھے جن سے یہ مختلف living organism produce ہوئے ہیں evolve ہوئے ہیں اور آج ہمیں اتنی زیادہ وائیڈ ویرائیٹی میں یہ living organism دیکھ نے کو ملتے ہیں ہاوئیور یہاں پہ بات کر رہے ہیں تمام living organism کی تمام living organism کسی نہ کسی characteristics کے حساب سے ایک دوسرے سے میچ کرتے ہیں تو یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ evolutionary process کے دوران ہماری ہسٹری میں چلے جائیں تو کسی بات کریں تو کچھ organisms ایسے بھی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے زیادہ closely related ہیں as compared to others for example اگر ہم نے بات کہتے ہیں animals کی تو animals are more closely related to one another as compared to their relation with plants plants سے animals کافی زیادہ different ہوں گا لیکن اگر animals کو دوسرے کے ساتھ کریں اور compare کریں ان کی similarities اور differences کو plants کے ساتھ تو animals are more closely related to one another rather than their relationship with plants اسی طرح سے اگر animals کے سب گروپ میں چلے جاتے ہیں for example mammals تو mammals ایک دوسرے سے زیادہ closely related ہوں گے as compared to plants اسی طرح سے mammals are more closely related to one another rather than birds مقابلے mammals جو different organisms ہیں جو سب گروپ mammal میں present ہیں وہ ایک دوسرے سے زیادہ closely related ہوں گے for example اگر ہم لوگ sparrows کی بات کتے ہیں sparrows are more closely related to pigeons rather than insects however آپ دیکھ سکتے ہیں sparrows اگر ہم بات کتے ہیں sparrows کی pigeons and insects کی flying organism یہ تمام organism ہیں they fly ان کا mode of transportation mode of movement that is through flight وہ fly کرتے ہیں ان کے اندر wings present ہیں جس کی مدد سے وہ fly کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچتے ہیں پر اگر ان تینوں کے relationship کو ہم لوگ آپ میں study کریں تو sparrows and pigeons کیونکہ جگہ دوسری سے زیادہ closely related ہیں as compared to insects that is why they are placed in the same sub group جس ہم لوگ birds کا نام دیتے ہیں جونکہ حالانکہ یہ same ہیں تینوں چیزیں ایک دوسرے سے same ہیں لیکن birds میں sparrows اور pigeons ایک دوسرے سے زیادہ close related ہیں اس لئے ان کو same sub group کے اندر place کیا گیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو sparrows اور pigeons ہیں ان کا evolutionary relationship ایک دوسرے سے زیادہ close ہے evolutionary history جن کے دوسرے سے زیادہ close ہیں may بھی ان کے evolutionary ancestors ہیں وہ same ہوں یا زیادہ ایک دوسرے سے closely related ہوں as compared to those of insects انسیکٹ کے evolutionary history ہے وہ different ہو گی from sparrows and pigeons بیولوجیس کلاسیف اورگینیزم into groups and sub groups بیولوجیس یہ سیمپل 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 ہے جس میں لوگ واجہ کریکٹریسٹک کو دیکھ کرتے ہیں جب ہم لوگ کلاسیفکیشن کو دیکھتے ہیں تو انیمیل کیمکل میک اپ دیکھتے ہیں انیمیل کیسی طرح انیمیل اپیرنس کریکٹریسٹک ہر طرح کریکٹریسٹک کو study کر کے پھر ہن کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے so when the biologیس کلاسیفائ organisms into various groups and sub groups تو ہم لوگ ان groups اور sub groups کی مدد سے ان organism کے درمیان موجود similarities کو دیکھ سکتے ہیں similarities مختلف types کی ہو سکتی ہیں internal structures کی ہو سکتی ہیں external structures اینیملز کا ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے ایک دوسرے سے match کرتا ہے اس کمپیر ڈو پلانٹ سکتی ہیں پریزن نہیں ہے تو ہم اس کو بھی مدد نظر رکھ کے ہم لوگ پلانٹ اور انیملز کو ایک دوسرے سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مختلف ایکسٹرنل کریٹریسٹک بھی ہیں ایکسٹرنل structures بھی ہیں ایکسٹرنل سٹیجز آف ڈویلپمنٹ بھی ہیں جن کی مدد سے ہم لوگ مختلف ارگینزمز کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں ان کو گروپس میں سب گروپس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہ تو بات ہو گئی ہے جب ہم لوگ کلاسیفیکیشن کی بات کر رہے تھے تب سائنس اتنی ویلڈویلپ نہیں تھی تب اتنے ڈیپلی مولیکیولر لیول پہ جا کے ارگینزم کو سٹیڈی نہیں کیا گیا بلکہ ان کے انٹرنل سٹرکچرز ایکسٹرنل سٹرکچرز ان کے سٹیجز آف ڈویلپمنٹ کو دیکھ جو ارگینزمز ہیں ان کو مختلف کٹیگریز میں ڈیوائیڈ جو کلاسیفیکیشن کی ہے لیویلپمنٹ کو ڈیوائیڈ کیا ہے وہ پروپلی ڈیوائیڈ کیا ہے کیونکہ جو مورڈن جنیٹک جس میں جینز ڈی ای جنیٹک کو دیکھ کسی کرتے ہیں تو ہمیں کافی زیادہ کریٹرسٹکس کو شروع کرتے ہیں کہ کون سے کریٹرسٹکس سمیلر ہیں دوسرے سے ڈی دوسرے سے ڈی ڈی ای میں کیونکہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں مورڈن جنیٹک جس میں ڈی ای جنیز کو سٹیڈی کرتے ہیں جب ہم لوگ مختلف اورگینزم جس پلانٹ مائکرو اورگینزم انیمال جب ان کے ڈی ای ای سٹیڈی کیا گیا اورگینزم جو سیم گروپ اور سب گروپ سے بلانگ کرتے تھے ان کے جنیٹک میکپ بھی ایک دوسرے سے ملتا جلتا تھا اس کمپیر تو دور گروپ اور سب گروپ سو ہم لوگ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں جو جو ڈی ای جنیٹک میکپ کے ہم اس کو یوز کرتے ہو سکتے ہیں کہ پورا اوور ایک ارگینزم گندر کس طرح کی سمیلاریٹیز ہو سکتے ہیں اور ان کے فنکشن کس طرح سے ایک دوسرے سے سمیلر یا ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں جس ملگ مورڈن سائنس کو بھی یوز کرتے ہو جو کلاس ہی ہے اس کو مزید سٹرونگ کر سکتے ہیں اور ہم لوگ کرتے سٹیڈی کر سکتے ہیں تو یہ تھا میرے آج کا لیکچر جس میں میرے